ہائی گائز آج کی ویڈیو کے اندر میں کبر کروں گا سوشل میڈیا مارکٹنگ اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں یہ نمبر ون طریقہ ہے آن لین پیسے کمانے کا with zero investment اگر آپ نے میری بک پڑی بھی ہے how to start marketing agency یا پھر آپ نے میری ایجنسی starter kit خریدی بھی ہے تو یہ ویڈیو آپ کی اور بھی help کرے گی آپ easily 50,000 to 1 lakh plus per month آپ کما سکتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھ کے training سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں کبر کروں گا who is this for یہ کس کے لیے ہے نمبر ون ہے freelancers اگر آپ freelancer ہیں اور آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کا کام پکڑنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے best ہے نمبر 2 آپ کوئی work from home کے لیے آپ کوئی job تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے best ہے نمبر 3 آپ کوئی part time job کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھ کے آپ part time jobs بھی کر سکتے ہیں نمبر 4 آپ بس پیسے کمانا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھ کے آپ کوئی بھی کام پکڑ سکتے ہیں نمبر 5 آپ اپنی سوشل میڈیا مارکٹنگ ایجنسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھ کے آپ اپنی ایجنسی بنا سکتے ہیں جو سب سے آخری ہے نمبر 6 آپ اپنے بزنس کے لیے مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ training سیکھ کے آپ اپنے بزنس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے ایک ہیں تو یہ ٹریننگ آپ کے لئے بیسٹ ہوگی اب میں کبر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آپ کو نہیں چاہیے نمبر وان ہے آپ کو کوئی انویسمنٹ یا پیسے نہیں لگانے پڑیں گے نمبر ٹو آفیس آپ کو کوئی آفیس نہیں چاہیے آپ یہ گھر بیٹے حرام سے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے تو اس کے اندر سے پہلے آپ کو ایک لیپ ٹوپ چاہیے جس سے آپ کام کر سکیں نمبر ٹو ہے آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر تھری آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے نمبر فور آپ کے پاس will power ہونی چاہیے کہ آپ سیکھیں آپ کام کریں اور نمبر فائف سب سے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے سکلز اگر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کے پاس سکلز ہائیں گے پھر آپ فیس بک ایڈز کی ویڈیو دیکھیں وہ سیکھیں اور آپ کو ہمیشہ نئی نئی چیزیں سیکھتی رہنے پڑیں گی تو یہ جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی سوشل میڈیا مارکٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اب میں آپ کو بتاؤں گا what is social میڈیا مارکٹنگ social میڈیا مارکٹنگ بیسکلی یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس سرویسز پروڈرٹس کو پرموٹ کرتے ہیں social میڈیا پلیٹفورمز کے اوپر تو یہ social میڈیا مارکٹنگ من جاتی ہے social میڈیا پلیٹفورمز کون سے ہوسکتے ہیں facebook, instagram, twitter linkedin بھی ہو سکتا ہے snapchat, tiktok کی سارے social میڈیا پلیٹفورمز ہیں اب social میڈیا مارکٹنگ کے اندر دو ٹائپز ہوتی ہیں number one ہوتی ہے social میڈیا مینجمنٹ اور دوسری ہوتی ہے paid advertising اب میں ان دونوں کو cover کروں گا social میڈیا مینجمنٹ social میڈیا مینجمنٹ میں بیسکلی content creation آجاتا ہے اس کے اندر آجائے گا sharing post جس کے اندر blog post بھی ہو سکتے ہیں images ہو سکتے ہیں videos ہو سکتے ہیں number two ہے responding to comments number three ہے responding to inbox جو بھی ان کو messages آ رہے ہیں تو یہ depend کرتے ہیں کہ آپ social میڈیا مارکٹنگ میں اگر آپ کو کلائنٹ ہے اس کو کس طرح کی services provide کریں آپ کا کام صرف content create کرنا ہے یا پھر آپ کا responding to comments اور inquiries بھی ہے اور اس کے اندر جو آپ نے content create کرنا ہوتا ہے یہ آپ images کا بھی ہو سکتے ہیں آپ کو photos provide کی جا سکتے ہیں for example اگر ریسٹورنٹ ہے وہ آپ کو کچھ videos کچھ images بنا کے دے دے send کر دے اور آپ پھر اس کے ساتھ play کریں اس کو design کر دیں اور اس کو پھر آپ pages کے اوپر publish کر دیں تو یہ daily ہو سکتا ہے weekly ہو سکتا ہے یہ آپ decide کر سکتے ہیں اپنے clients کے لیے اور اگر آپ کا اپنا business ہے تو آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو engagement زیادہ کب مل رہی ہے میں آپ کو اپنی screen کے اوپر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں social media post کس طرح کی ہوتی ہیں اور آپ کی اس طرح کی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ تبھی دیکھ سکتے ہیں میری screen کے اوپر آپ اس طرح کی post بنا سکتے ہیں post different طرح کی ہو سکتے ہیں depending on your niche industry یا آپ کی اس client کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس طرح کی examples آپ لے سکتے ہیں اس inspiration آپ لے سکتے ہیں اب آگیا paid advertising paid advertising کے اندر آپ نے lead generate کرنی ہوتی ہے sales generate کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنے customers کے لیے اپنے client کے لیے یا پھر اپنے business کے لیے اگر for example آپ نے کوئی client آپ نے win کیا ہے اور اس کی جو ہے facebook کے اوپر کوئی followers کوئی likes نہیں ہیں اس کی کوئی audience نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر آپ post وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے for example likes کے ad campaign آپ نے بنانی ہے آپ نے اس کے اوپر کوئی audience لے کے آنی ہے once اس کے پاس audience آ جاتی ہے تو پھر آپ social media post کریں گے organic post کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو اگر for example آپ social media management start کر دیتے ہیں ایک ایسے page کے اوپر جس کے اوپر کوئی likes کوئی followers نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو make sure اگر آپ نے کوئی client لیا ہے اس کا کوئی followers کوئی likes نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ad campaign آپ نے create کرنی ہے تو آپ likes کی ad campaign آپ create کر سکتے ہیں instagram کے اوپر آپ followers ہی create کر سکتے ہیں اور جب audience آ جائے تو پھر آپ پھر دوسری ad campaigns بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنے goal کو decide کریں کہ بھئی اگر آپ client ہے تو اس کا کیا goal ہے اس کو leads چاہیے sales چاہیے یا پھر اس کو brand awareness چاہیے اگر اس کو leads چاہیے اور sales چاہیے تو آپ کو پھر lead generation کا ad create کرنا پڑے گا یا sales کے لیے آپ کو website link کرنے پڑے گی فیس بک کے ساتھ تو پھر آپ اس طرح کی ads create کریں گے اب ہم بات کریں گے لیکن پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے marketing کرنی ہے آپ نے facebook instagram twitter آپ نے ان سب کی services دینی ہے یا پھر کسی ایک ہی دینی ہے آپ نے صرف یا پھر facebook marketing دینی ہے تو آپ نے یہ decide کرنا ہے اس کے بعد آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ نے صرف organic posting کرنی ہے social media management کرنی ہے یا پھر آپ نے add campaigns بھی آپ نے run کرنی ہے تو آپ نے decide کرنا ہے کہ یہ دونوں campaigns آپ ساتھ ساتھ کریں گے یا پھر آپ صرف organic marketing کریں گے تو آپ نے یہ چیز بھی آپ نے decide کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے آپ کو کوئی بھی client مل جاتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ discuss کرنا ہوگا کہ بھئی آپ کی کیا strategy ہوگی آپ نے daily post کرنا ہے آپ نے weekly post کرنا ہے یا پھر آپ کا اپنا business ہے for example آپ نے decide کرنا ہوگا کہ بھئی daily posting آپ کے لئے زیادہ فائدہ مندہ یا weekly تو آپ کو decide کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے یہ بھی decide کرنا ہے کہ social media marketing کے اندر آپ نے messages اور comments آپ نے ان کا reply کرنا ہے آپ نے ان کو بھی آپ نے supervise کرنا نہیں کرنا تو آپ نے ان چیزوں کو آپ نے decide کرنا ہوگا کہ میری strategy ہے اس کے اندر یہ چیز included ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے پھر establish کرنا ہے KPIs key performance indicators آپ کو اگر ایک client مل گیا ہے یا پھر آپ کا اپنا business ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی social media marketing کا کیا goal ہے number one آپ کو اسے کیا brand awareness آپ نے اسے کرنی ہے یا پھر آپ نے leads اور sales generate کرنی ہے یا number three آپ نے audience بنانی ہے تو آپ نے دیکھنا آپ نے یہ تینوں تیزیں آپ نے provide کرنی ہے کیا goal ہے کیا بتا goal client کا صرف یہ ہو کہ leads اور sales ملے اس کو leads اور sales ملیں گی تو اس کا business آگے جائے گا کیا اپنے importance دینی ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس client آگیا آپ نے packages بھی recite کر لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو audience ہے اگر کوئی client ہے یا business ہے اس کی audience آپ نے اس کو find out کرنی ہے اسی audience کا ایسے ڈھونی ہے جو target audience ہے اس کے پہلے آپ نے identify کرنے keywords جو آپ کے customers search کر رہے ہیں اگر آپ facebook کے اوپر لکھ رہے ہوں تو وہ keywords پھر آپ اپنی profile جو facebook page ہے اس کے اندر کی keywords use کر سکتے ہیں یا description جب آپ organic posting کر رہے ہیں اس کے اندر آپ چیزیں use کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنے comparators دیکھنا ہے کہ وہ کیا ads اللہ رہے ہیں یا وہ کیا posting کر رہے ہیں تو آپ اس سے inspiration لے سکتے ہیں آپ کو ایک اچھا start مل سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کی age bracket کیا ہے کیا پتہ وہ audience جیسے millennials کو اچھے لگتی ہو کیا پتہ ہے آپ صرف old age کے لوگوں کو آپ کا business وغیرہ deal کر رہا تو آپ نے دیکھنی ہے کہ age bracket کیا اس business کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھتے ہیں کہ یہ customers ہیں جو میرے وہ سٹیف city سے ہوں گے پھر پورے پاکستان سے ہوں گے پوری دنیا سے ہوں گے ایک e-commerce ہیں ہر جگہ شپنگ کر رہے ہیں تو all over audience ہے تو آپ نے اس طرح کا اپنے ساری چیزیں لکھ لینی کہ یہ audience ہوگی میرے client کے business کی تو پھر آپ market کرنا آپ لئے بہت easy ہو جائے گا اب ہم بات کریں گے pricing کے اوپر کتنا چارج کرنا چاہیے social media marketing services کے لئے تو اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ کتنا کام ہے mostly 25 to 50 thousand per month آپ charge کر سکتے ہیں client اس کے اندر آپ ad management اور social media posting اس کے دونے include کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھتے ہیں کہ social media posting 2 to 3 ہے weekly تو اس کے اندر ٹھیک ہے آپ 30 to 50 charge کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہے اور daily ہے تو آپ کو زیادہ charge کرنا پڑے گا تو یہ چیز آپ دیکھنے پڑے گی کچھ لوگ یہ بھی بتات دوں کہ کچھ لوگ جو ads management کرتے ہیں کہ وہ اپنے pass سے چلانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے آپ ads لیں لیں گے تو کچھ لوگ اس طرح بھی plans ان کے ہوتے ہیں لیکن سب سے از میں prefer یہ کرتا ہوں کہ آپ اس کو transparent رکھیں آپ کا card attach کریں اور آپ اسے کہیں کہ بس management fee لیں گے اور اس کا ad handle کریں گے اس transparent بھی ہوگا اور آپ یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا ad budget ہے بہت کام ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی ad budget آپ لگائیں کیونکہ ads سے اگر ads اس کے اچھے چلیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کے ساتھ کام longer run کرتا رہے تو آپ نے پھر پر pricing set کرنی ہے اب میں قبر کروں گا how to find clients آپ کو clients کہاں سے ملیں گے کسی آپ نے ڈھونڈ ہے تو سب سے پہلے ہے friends and family آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کی family کے relatives میں کوئی business کر رہے ہے یا کوئی friends میں کر رہے ہے اگر کر رہے تو اس کو approach کریں کہیں کہ آپ بزنس اس کی بزنس کو آپ grow کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں مانے تو اس کو آپ free میں کچھ services دے سکتے ہیں دو تین ہفتے کے کیا بتا آپ services دیں اس کا profit ہو تو پھر وہ آپ کو hire کر لیں تو آپ یہ strategy بھی use کر سکتے ہیں number 2 Facebook group Facebook groups جو کھر ہیں جو marketing سے ریلیٹڈ ہیں یا start up سے ریلیٹڈ ہیں تو وہاں پہ آپ post کریں کہ آپ services سے provide کر رہے ہیں آپ نے نئی agency بنائی ہے تو کوئی project لازم مل جائے گا جب میں نے agency start کی تھی تو میرے Facebook group پر post کیا اور میرا پہر client جو تھا Facebook group سے پاکستان کافی بڑا group ہے اور آپ نے join کیا تو وہاں میں نے پہلے join کیا اور اس کو وہاں پہ 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 client آرام سے مل گیا تھا اور اس کے بعد میرا second client وہ friends and family سے تو یہ دونوں کافی اچھے platform جہاں سے آپ clients مل سکتے ہیں جو نمبر سے بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد آپ networking کریں networking کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ even اپنے facebook وغیرہ کی اوپر post کریں کہ آپ نے کام نیا شروع کی ہے اور آپ 50% off دے رہے ہیں کچھ بھی آپ offer لگا لیں تو یہاں سے بھی آپ کو اچھا مل سکتا ہے اور آپ اپنے friends کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوسٹ کریں لوگوں کو بتائیں تو networking کے through بھی آپ کو clients مل سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے facebook ads facebook ads میں کہ جب آپ جب آپ فری ویس سے آپ clients مل جائیں تو پھر اس قیل facebook ads کے پر جائیں کیونکہ facebook ads کے پر آپ پیسے لگانے پڑتے ہیں تو facebook ads سے facebook ads کے through leads generate کر رہا ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 leads ملتی ہیں تو اگر آپ facebook ads سے leads نکالنا چاہتے ہیں تو آپ facebook ads tutorial کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں اس کے through آپ آرام سے ads چلا سکتے ہیں اور آپ leads مل سکتی ہیں اب میں آپ کو next بتاؤں گا next google my business basically google maps ہے اور یہاں سے بھی آپ کو leads مل سکتی ہیں یہ free ہے آپ کو google my business dot com کے اپنا business register کرنا آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے گھر کے ڈریس دیں اور وہاں پر یہ ہوگا کہ گوگل postcard آجے گا اس سے پھر بزنس کلائنٹس آگئے leads آگئے اب آپ نے کس طرح ان کو close کرنا کیونکہ آپ ان کو convince کرنا پڑے گا تو number one کیا آپ کے پاس lead آجاتی ہے پھر آپ نے اس کو call کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس سے business کے پر پوچھنا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے کیا نیش ہے کیا انڈسری ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنی services پیچ کرنی ہے کہ میں یہ یہ جگہ آپ کی help کر سکتا ہوں اور اگر اس کو comfortable نہیں تو آپ اس face to face meeting کر سکتے ہیں اور یہ required نہیں ہے یہ تبیہ ہے جب آپ کو لگ رہا ہو کہ فیس to face ملنے سے ہے اس کے بعد پھر آپ پروپوزل سینڈ کریں اسے کوٹیشن سینڈ کریں جب آپ اسے پوچھ لیں کہ اس کی کیا requirement ہے کیا وہ چاہتا ہے پھر اس کو آپ ایک کسٹومائز پروپوزل بنا کے سینڈ کریں اور جب آپ اس کو سینڈ کر دیں پھر اگلے دن آپ اسے فالو اپ لیں اور اس کے بعد اگر وہ convince نہیں ہو رہا سی کچھ problems ہیں تو آپ اسے بتائیں کہ آپ کس طرح اس کی help کر سکتے ہیں ایٹ لیست اسے منت یا دو منت کا لازمی اسے contract کریں اسے ایک دو دن کا ٹرائل بلکل نہ دیں سیون ڈیز وغیرہ نہ دیں ایک منت تو جب وہ convince ہو جائے فالو آپ کر لیا تو آپ اسے پھر payment لے لیں اسے invoice بھیج دیں اور make sure کریں کہ آپ سب return contract کر رہے ہیں اور اگر آپ proposal اور invoice template وغیرہ چاہئے تو آپ میری agency starter kit خرید سکتے ہیں اس کے proposal template سارے documents ہیں تو وہ آپ کافی ویڈیوز سے آپ زیادہ engagement ملیں گی results بھی اچھے ملیں گے as compared to اگر آپ image یا animation use کرتے ہیں number two testimonials testimonials لازمی ڈالیں facebook page کے اوپر ویڈیو testimonials بھی use کریں آپ کا ایسے ہی ہوگا trust factor develop ہوگا آپ کی authority develop ہوگی اور آپ کو زیادہ اچھی leads اور sales ملیں گی number three یہ ہے کہ آپ quizzes ڈالیں آپ consistent رہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک مہینہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد دو مہینے بعد start کریں تو آپ نے لازمی consistent رہنا ہے آپ جو next step ہے وہ یہ ہے کہ آپ paid advertising کے اندر instagram ads and facebook ads آپ نے چلانا سیکھنے ہے اس کے اوپر میں already ویڈیوز بنا چکا ہوں اس کی لنک میں ڈسکرپشن کے اوپر سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ساتھ اگر آپ کو ads چلانے آتے ہیں تو آپ کمپلیٹ پیکیج آپ دے سکتے ہیں کسی بھی کلائنٹ کو اور even آپ فائیور گگز بھی کر سکتے